تھا دیا اکبال کہتا ہے اکبال یس نگاہ بلند سخند نواز جاپرسوس یہی ہے رخت سفر میرکار وہاں کے لئے کیا کیا گا جو سوچ بلند ہوگی آپ کے اس پاس میں انوائرمنٹ پوزیٹیف فریز لوگ اچھے ہوں گے اٹھنا بیٹھنا اچھا ہوگا تو اور جو جاپرسوس ہوگا جو اپنی مقصد کے لئے کمیابی کے لئے تن مندر کی قربانی دے سکتا ہے اپنے جان مال کی وقت کی قربانی دے سکتا ہے تو پھر اس سے ہی ہے اللہ تعالیٰ کام لے گا امامت کا کاروان کا ایک گروپ کا لیڈر بنے گا وہ اکبال کر کہتے ہیں سبق پر پھر صداقت کا شجاعت کا اگالت کا لیا جائے گا کام سب سے پھر دولیہ کی امامت کا صداقت جو ہم کہتے ہیں گھر میں کہ انو انکالہ جاتی ابو ہمیں بار بار بچپن میں سمجھاتا ہے جوٹ نہیں بول دو جوٹ نہیں بول دو جوٹ جوٹ لیکن خود جب انو انکالہ تھی ہمیں دیتا ہے کس کو بولو ابو گر میں تو آپ ایک تو بول لے کہ جوٹ مت بولو اور الٹا خود ہی ہم سے جوٹ بولو تو یہ کیا کام ہو تو پھر اگر ہم ایک چیز کسی کو بتا رہے لیکن ہم اس کو خود نہیں کر رہے خود نہیں کر رہے تو وہ تو اثر نہیں لے گا وہ تو آپ سے اثر نہیں لے گا اگر خود ہی کرے تو پھر وہ خام خواب سے اثر لے گا اب وہ کہتا ہے نماز پڑھو خود ہی جا کے بیٹ پہ آہ فیس بک لگا آہ یوٹیوب ہو یہ ہو یہ خود ہی نہیں پڑھتا وہ بچوں کو کہتا ہے تو بچہ خواہ کیا ہے وہ آسر لے گا تو بچہ کدھر لیتا ہے آسر پہ بچے کوئی انوائرمنٹ گھر سے اچھی ملنی چاہیے یہ بات ہے تو صداقت کے بعد پھر شجاعت آپ لوگ بہادر دلیر ہر مقابلہ ہر چیلنج پہ قدم قدم پر چیلنج پہ آپ فیس کریں آپ اسے اپلائی کریں دل سے اسے اصیب کریں کہ آجو بھائی میں تیار ہوں میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں تو قدم قدم پر ہم اسے اپلائی کریں اصیب کریں تو یہ شجاعت ہوئی شجاعت میں ابھی میں آپ کو قصہ کا تو سلطان محمد فاتح کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ جس نے کسٹنٹونیا کسٹنٹائن جو آت کل استمبول ہم اسے بولتے ہیں جس نے اس کو فتح کیا تو دنیا میں وہ جنتی ہو جائے گا تو پھر چھے سو سال مسلمانوں نے ملٹری بنائی آرمی فورز بنایا اور گئے فیل ہو گئے لیکن جب کسٹنٹائن کی کسٹنٹونیا اس کی ملٹری پاور اتنی مضبوط تھی کہ اس نے سمندر کے اندری زنزیرے لگا دیا لاکھ سنی تھا تو پھر سلطان محمد فتح کیا کرتے ہیں ان میں اتنی شجاعت بہت اور دلیر ہی تھی نا کہ وہ سہرہ ڈیزرٹ علاقے میں اس نے چانس اجشتیاں کیج کر وہ کسٹنٹونیا پھر اس کو فتح بھی کیا آج بھی استمبول میں اس کا مقبرہ ہے بلوموس کے ساتھ اس کا مقبرہ ہے اس کے لئے کہا جنت ہے اس سردار مطلب جنت کا سردار تو دنیا میں ہی جنت مل گئے ابھی تارک بن زیاد ہے کہ وہ جاتے ہیں اپنی گشتیاں لے کر سپین جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آنے پر گشتیاں اپنی جلا دیتے ہیں حکم کرتے ہیں کہ گشتیاں کو جلا دو پیچھے سے ایک صحابی آواد دیتا ہے کہ اے تارک تم نے تو گشتیاں جلا دی اب ہم واپس کیسے جائیں وہ کہتا ہے وہاں پس نہیں نہیں ہے پھر اگر تارک بن زیاد اپنی شجاعت نہ دکھا تھا تو کیا مسلمانوں کی سپین پر آٹھ سو سال حکومت آتی نہیں نا اگر سلطان محمد وفات شجاعت نہ دکھا تھا تو کیا کسٹینٹائن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہو پورا ہو جاتا نہیں نا تو شجاعت ضروری ہے اور پھر عدالت انصاف ہمیں انصاف پساند ہونا چاہاں مطلب ہمیں انصاف ہو بالکل سب کے لئے پوزیٹیف اے کی جیسے ایکوال تھانکیو سمائی عدالت اوہ گیوٹو می آئی گیوٹو یہ تھوپی دیکھیں اور صحیح صحیح بتائیں کس کے موں میں پانی آیا نہیں نہیں ریالی کی بات ہے کس کے موں میں پانی آیا آپ کے صحیح ہے پھر بعد میں پوششن کروں گا پھر جواب لینا میں کسی سے کوششن کروں گا جس لئے اس غور سے سنیا گا میں کسی سے کوششن کروں گا تو پھر اللہ تعالی تم سے دنیا کی امامت کا لیڈرشپ کا کام لے گا اللہ تعالی پھر تمہیں دنیا کا لیڈر بنائے گا اور یہ کچھ چیزیں ہیں لیڈر بننے کے لئے آپ لوگ بن سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ میں اندر میں یہ چیزیں ہیں تو اکبال کہتا ہے تو راز کن فے کہا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا راز ادا ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا تم راز ہو اس پورے نظام کے تم راز ہو اللہ تعالی نے جب کہا کن فے کون پوری دنیا بن گئی صحیح ہے جب اللہ تعالی نے کہا کن فے کون تو پوری دنیا بن گئی تو اسی کے ساتھ ہی اکبال کہتا ہے تم راز ہو اس پوری دنیا کی نظام کے بدلنے میں اور اپنے آپ کو پہنچان ہو اپنے آپ کو پہچان ہو اندر کا جو ٹیلنٹ ہے اس سلائیت ہے اس کو باہر نکالو اندر جو سلائیت ہے اسے باہر نکال لوگوں کھو دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ خودی کے خدا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ترجمہ بنیا جس اقبال تھے پھر تم جو موں سے لکھلو گے اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے گا جو بھی تم موں سے لفظ کھو گے اللہ تعالیٰ تم اسے پورا کرے تم ٹھوک پھیکو گے لوگوں سے زمین تک نہیں چھوڑیں گے لوگوں سے اٹھا کر ہاتھ پہ سر پہ لگائیں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا دنیا کی امامات کا کام دنیا کی لیڈیر ہوں گے تو اب آتے آپ کے question and answer session تی طرف yes introduce yourself to him my name is Zuna Zawis اور ہمارے مہارے میں یہاں ہوں مہارے میں ہوں میرا کوشن ہے میں کوئی مشکل سوال کرتا ہے میرا کوشن ہے آپ کو موٹیویشنل سپیکنگ کیلئے کیسے موٹیویشت کیا اقبال دکٹر اللہ محمد اقبال وہ میری اسپیریشن ہے وہ آپ کی اسپیریشن ہے اس کے جو فلسفے خودی ہے اس میں ایسا مزہ ہوتا ہے کہ اس میں مزہ بھی ملتا ہے ہم اپنی ہسٹری جو ہوتی ہے اس سے بھی خبر ہوتا ہے اور وہاں ہمیں سبق بھی چکھاتا ہے اقبال کے کلام میں کبھی چینج نہیں آئے گا یہ سنیں اقبال کا جو کلام وہ کبھی چینج نہیں آئے گا کیونکہ اقبال حدیث و قرآن سے بار گیا ہے نہیں ہے وہ ہر قرآن حدیث اور قرآن مجید کے جو آیا تو اس نے اپنے شعر میں اپنے شعر و شعری میں بدل کر اس نے ہمیں دیا تو ہزاروں سالوں تک جب بھی قلامات تک قرآن مجید میں تو اور حدیث میں چینجس نہیں آئیں گی تو ظاہری بات اقبال کے کلام میں بھی چینجس نہیں آئے گا اقبال کا کلام جو ہے اس میں آپ کی تو خوجیہ وہ سٹرانگ ہو جاتی ہے لیکن اقبال کے کلام میں ایسی طاقت ہے نا کہ انگریز اقبال کے بارے میں بولتا ہے وہ اپنے دور کا آدمی تھا اس نے جو کرنا تھا اپنے دور میں کر چکے تھے وہ وہ اپنے دور سے آنے والے دور کے آدمی تھے وہ اپنے دور کے جنگ حالت میں تھے ایک انگریز کہتا ہے کہ اگر آج اقبال زندہ ہوتا تو پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہوتا پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہوتی اقبال کے کلام کو جو بھی سٹڈی کرے نہ نممکن ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے نممکن ہے ہم مسلمان ہیں اقبال نے کلام ہمارے لئے چھوڑا ہے نوجوانوں کے لئے افراد کے لئے اقبال بولتا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو اقبال کی کلام بچوں یا بھوڑوں کے لئے نہیں ہے نوجوانوں کے لئے بھی ہے بچوں کے لئے بھوڑوں کے لئے سب کے لئے ہیں دیکھیں اقبال نے کلام ہمارے لئے چھوڑا اس نے سارا کلام ہمیں دیا ہمارے لئے چھوڑا لیکن کامیاب اس پہ ایران ہوا ایران نے 1983 تھا اس نے اقبال کا کلام اٹھایا اس پہ کام دیا تو دو تین سالوں میں اس نے جب اقبال کے کلام پہ خود ہی پر اس پہ فل کم کیا ہے وہ کامیاب ہو گئے آج دیکھو وہ کتنے ہیں وہ جنگ ایک وار زون تھا وہاں پہ ایران پہ لوگ جو گھڑتے تھے ابھی وہ کم ہو گیا اقبال کا فلسفہ جو آ گیا وہ کامیاب بھی ہو گئے ایڈیوکیشن سسٹم بھی وہ بھی زبردست ہو گیا تو دیکھیں اقبال کی کلام میں نامنکہ